اسلام علیکم پیارے ناصرین امید کرتی ہوں کہ سب خیر جو آفیت سے ہوں گے اور خوش آباد ہوں گے میں لے کے آئیوں آج ایک بہت ہی مزیدار سی ریسپی جو ہر ایک کو بہت پسند ہے چاہے وہ بچے ہوں اور چاہے وہ بڑے ہوں سب کو بہت پسند ہے ہمارے گھر میں بھی سب بچوں سے لے کے بڑوں تک شوک سے کھاتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں چکن پیزا بہت ہی مزے کا بہت ہی سادہ سے طریقے سے اور بہت ہی سمپل سے انگریجنس کے ساتھ جو ہے وہ میں آج چکن پیزا بنانے لگی ہوں جی تو پہلے جو ہے وہ میں اس کی ڈو بنا لوں یہ پیزا کی پیزے کی ڈو کے لیے ہمیں چاہیے میدہ میں نے لے لی ہے چینی، نمک، بیکنگ پاورڈر اور خمیر اس کے علاوہ اس میں جائے کا آئل میں نے آلیف آئل لیا ہے آپ سادہ والا ویجیٹیبل آئل بھی لے سکتے ہیں اور ڈو کو ہم بنائیں گے نیم گرم پانی میں اس کو تھنڈے پانی میں ہم نہیں بنائیں گے پیزے کی ڈو کو ہمیشہ نیم گرم پانی میں بنائیں تو وہ زیادہ مزے کی بنتی ہے تو چلیں اب ہم اپنی ڈو بنا لیتے ہیں میں نے ایک باول لے لیا ہے اس میں میں جو نیم گرم پانی لیا تھا وہ ڈال دیتی ہوں اس کے علاوہ یہ دیکھیں میں نے جو آپ کو انگریجنس بتایا تھے بیکنگ پاورڈر چینی اور نمک یہ بھی ڈال دیتی ہوں اس کو ہلا لیتے ہیں اچھے سے اس میں میں ڈال دوں گی اب تیل بھی اور یہ جو میں نے خمیر لیا تھا یہ بھی میں ڈال دوں گی ابھی اس کے ساتھ ہی تو بس اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں کہ یہ خمیر اور پانی جو ہے یہ مل جائے اسی لئے میں نے پانی جو ہے وہ نیم گرم لیا تھا تاکہ یہ آسانی سے اس میں مکس ہو جائے اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالتے ہیں اپنا میدہ میں اس کو ہاتھ سے اچھے سے ڈال کو بنانے میں مکس کر دیتی ہوں بس تین سے چار منٹ ہی لگتے ہیں اس کو اچھے سے بنانے میں ابھی ہم اس کو ایسے ہی تھوڑا اوائل لگا کے اس پہ تو چھوڑ دیتے ہیں پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے تاکہ یہ تھوڑی ڈو جو ہے اس میں پانی اور وہ چیزیں ڈالی تھیں وہ جذب ہو جائے پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے چھوڑنا ہے تو ملتے ہیں پانچ سے آٹھ منٹ میں پانچ سے آٹھ منٹ تقریباً ہو چکے ہیں میں نے اس کو کور کر کے رکھا میں ایک دفعہ جو ہے ایسے ہلا دوں گی یہ دیکھیں آٹھ منٹ کھریباً جو ہے وہ تیار ہے پھولنے کے لیے تو اب میں اس کو کم سے کم بھی ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے پھول جائے تو جب تک آٹھ پھولتا ہے تب تک ہم اپنی باقی کی تیاری کر لیتے ہیں جی تو اب ہم آتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو کی طرف ہم چکن بیزا بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چکن چاہیے تو یہ دیکھیں میں نے چکن لے لیا ہے اور اس کو بہت چھوٹے سے پیسیس میں کیوبز میں کاٹ لیا ہے یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے کیوبز ہیں اس میں جو دوسرے مسالے جائیں گے اس میں ہیں نمک آم چورکا پاوڈر دادر میچ اورگینو چاٹ مسالہ چکن دکا مسالہ اس کے علاوہ میں ڈالوں گی اس میں دہیں فل فیٹ دہیں لیا ہے اور اس میں جائے گا اپنے چکن کے ساتھ اپنے چکن کے ساتھ اپنے چکن کے ساتھ اس کو میرینیٹ کر لیتا ہوں میں نے ایک باول لے لیا ہے اس میں میں ڈال دوں گی اپنا چکن سارے جو سوکھے مسالے تھے وہ بھی ڈال دوں گی اس میں جو دہیں ہیں وہ بھی ڈال دوں گی اس کو اچھی طرح ایک دفعہ مکس کر لیتے ہیں چکن بنانے کے لیے جو مسالے ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس میں ریڈ مرچ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں ہلدی بھی ڈال سکتے ہیں آپ کے پاس گھر میں کوئی بھی اگر چکن سے ریلیٹڈ مسالہ ہے تو آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی مسالے لگا کے تو آپ گوشتو میرینیٹ کریں گے آپ اس کو اگر سپائسی بنانا چاہیں تو آپ اس میں جو کچھ نہیں ڈالتی ہوں وہ بھی ملک کے شوق سے کھا لیں میں نے جتنی قوانٹی کے ساتھ میرینیٹ کیا ہے یہ ساری آپ کو میرے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی آپ وہ ضرور چک کیا کریں جب بھی آپ کو بنانی ہوا کریں میں نے چکن کو بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کو آدھے گھنٹی میرینیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر زیادہ ٹائم ہے اگر آپ میرینیٹ کر کے رکھیں گے تو وہ اور زیادہ ٹیسٹ دے گا جتنی زیادہ گوشت میرینیٹ کر کے رکھا جاتا ہے اس کا ذائقہ جو اتنا ہی زیادہ مزے کاتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد ہم چلیں گے اس کو بنانے کی طرف جی تو چکن جو ہے وہ ہم نے میرینیٹ کر کے رکھ لیا ہے جب تک میرینیٹ ہوتا ہے پیزا سوس پیزا سوس کے لیے میں نے لیا ہے ٹوموٹو پیوری میں نے بالکل سادھی ٹوموٹو پیوری اس کے علاوہ میں نے لیا ہے کیچپ اس کے علاوہ آپ نے برگر کی ریسپی دیکھی ہو اس میں میں نے یہ سوس بنائی تھی یہ سوس بہت ہی مزے کی تو میں اسے بھی پیزا سوس بناتے ہوئے اس میں ڈالوں گی اگر آپ نے چکن چیز برگر کی ریسپی نہیں دیکھی ہے تو میں یہاں اوپر اس کا لنک دے دیتی ہوں آپ اس کو ضرور دیکھئے گا ادھر سے آپ دیکھ کے یہ والی جو چٹنی ہے یا سوس ہے یہ بنا سکتے ہیں تو میں ان کو مکس کر لوں گی ٹوموٹو پیوری ڈال دی ہے اس میں میں ڈال دوں گی کیچپ اور برگر سوس اور بس میں اس کو مکس کر لوں گی ہماری جو پیزا سوس ہے دیکھیں وہ تیار ہے یہ بہت ہی یمی تیز دے گی پیزا میں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں ہماری یمی سی جو سوس ہے پیزا سوس وہ بھی تیار ہے اس کو بھی میں اس کو بھی ریڈی کر کے ہم سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں تو چلیں اب چلتے ہیں ہم اپنے چکن کو پکانے کی طرف چولا میں نے اپنا اپنا پین رکھ لیا ہے اور اس میں یہ جو ہم نے اپنا چکن میرینیٹ کیا وہ ڈال دیں بس ہم اس کو ڈال کے اس میں اچھے سے اس کو پکا لیں بس اس کا ہم یہ جو مسالے ہیں یہ چکن میں اچھے سے بھون لیں گے اس کو بہت زیادہ یہاں پہ ہمیں گلانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے ابھی اس کو اوون میں بھی بیک کرنا ہے لیکن ہم انتظار کریں گے کہ اس کا جو سارا پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے اور جو گوشت کا رنگ ہے چکن کا وہ بھی تبدیل ہو جائے اس کا جو موسٹرائزر تھا وہ سارا کا سارا ٹوک چکا ہے دیکھیں میں بہتکل بھی نہیں بچا ہے اب میں اس کو بس تھوڑی دے کے لیے بھون ہوں گی صرف 2 سے 3 منٹ کے لیے یہ دیکھیں یہ بہتکل یہ بہتکل رہ دی ہے جی تو چکن جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے ڈو بھی ہماری تیار ہو چکی ہے اور ہم پیزا سوس بھی ریڈی کر چکے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم اپنی ٹوپنگ کی طرف تو ٹوپنگ کے لیے ہمیں جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے یا جو میں استعمال کروں گی وہ ہیں چیز میں نے موسٹریلا چیز لی ہے اس کے علاوہ اس میں جائیں گے پیاز پیاز میں نے گلائی میں دیکھیں موٹے موٹے کاٹ لیے ہیں مکہی کے دانیں اور سلامی اور اگر آپ اپنے پیزے کا جو مزہ ہے دھوبالہ کرنا چاہتے ہیں اور جیسے کہ میں نے بھی جو چکن ہے وہ بہت زیادہ مرچی والا نہیں بنایا تو اس کے لیے میں اس میں استعمال کروں گی یہ مرچی یہ جو سبز مرچ ہوتی ہے اس کو انہوں نے سرکے میں بھگوک کے اچار سا اس کا جیسے ہمارے ہاں اچار ہوتا ہے ایسے ہی یہ ترکش اچار ہے اس کو جب ہم پیزے پر ڈالیں گے تو ہمارا جو مرچی کا انصر کم تھا وہ بھی پورا ہو جائے گا اور اس سے ٹیسٹ بھی بہت زیادہ مزے کاتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ڈو کی طرف اور سب چیزوں کا ہم زامل کرتے ہیں اور اپنا پیزا ریل کریں یہ دیکھیں دو جو ہے وہ ہماری کتنی پھول چکی ہے میں ہاتھ میں آئل لگا کے اپنی اس ڈو کو نکالوں گے دیکھیں ہماری پرفیکٹ ڈو جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے پیزے کے لیے ایسے آپ اپنی ٹریل کے حساب سے پیڑا لے سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پیڑا لے لی ہے اب میں اس کو بیل لوں گی تو بس میں اس کو بیل لیتے ہوں اچھے سے بس ایسے ہی اس کی ہم اچھے سے روٹی جو ہے وہ بیل لیں گے ہماری جو روٹی ہے وہ تیار ہے میں نے ایک ٹری جو ہے پیزا ٹری وہ لے لی ہے اور اس میں اچھے سے اوائل جو ہے وہ لگا لیا ہے بس میں اب اس روٹی کو اٹھان گی اور اس ٹری میں ڈال گوں گی اور یہاں بھی یہ دیکھیں میں نے ٹری میں پیزا ٹری میں بہت اچھے سے جو روٹی ہے وہ بیل کے ڈال دی ہے ایک فوک کی مدد سے میں اس میں ایسے سراغ سے کر لوں آپ نظر نہیں آ لے ہو یہ دیکھیں میں نے اچھے یہ بھولک اپنے اور وہ ایشہ ہے دونوں بہین بھائی میرے پاس ہی ہیں چلیں ہم چلتے اپنے پیزے کی طرح اس سے کیا ہوگا کہ پیزا جو ہے وہ بھی اپر کو پھول نہیں جائے گا اس میں وہ تھوڑی موٹی موٹی ہو جائے گی لیکن وہ پھولے گی نہیں ورنہ جیسے چپاتی ہو جاتی ہے پھول جاتی ہے ایسے ہی یہ بھی بھول جائے گا اگر ہم ایسے اس میں چھوٹے چھوٹے نشان نہیں لگائیں گے تو ایسے تو بس اس میں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ جو ہم نے پیزا سوس پہنائی تھی ہم وہ لگائیں گے اس کو اچھے سے جو پیزا کی ڈو ہے اس پہ سپریٹ کر لیں گے کوئی ایسی جگہ رہے نا جہاں پہ لگی بھی ہمیں لگے کہ نہیں لگی ہے ایکوالی جو ہے ہر جگہ پہ سپریٹ کرتے ہیں آپ بھی پیزا کھاتی ہو جی میرو جو ہے اس کا سوال ہے کہ کیا آپ سب بھی پیزا کھاتے ہیں اگر آپ کھاتے ہیں تو میر کو سرور بتائیں نا میر کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے تو بتائیں کہ آپ بھی پیزا کھاتے ہیں اس سے کر لیں آپ ایسی ویڈا کھاتے ہیں اس سے ویڈا بن جاتا ہے تو آپ نظر نہیں آرہے ہو ویڈیو میں ٹھہرے یہ میں ناشی چلے اب آپ کو ہم اینڈ پہ لیں جب پیزا کھانا ہوگا ہاں جی میر کو پیزا پسند ہے ہاں جی میں نے اچھے سے اس پہ ساری سوس کی وہ سپریڈ کر لی ہے تو اس کے اوپر ہم سپریڈ کریں گے چیز چیز جتنی زیادہ ہو اتنا ہی زیادہ مزا آتا ہے اس لئے میں زیادہ ہیل کروں گی اب جو ہم نے چکن بنایا تھا وہ میں ڈال دوں گی اس پہ سپریڈ کر لیا ہے اس پہ سپریڈ کر لیا ہے اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی سلامی بہت ہی یمی اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گا یہ اور اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑے سے چھلی کے دانیں تھوڑے سے ہی بہت زیادہ نہیں بس اس کا ٹیسٹ آنا چاہیے اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی چیز سلامی یا یہ چھلی کے دانیں نہیں ہیں تو آپ ان کو سکپ کر سکتے ہیں پھر میں ڈالوں گی اس کے اوپر پیاس ال�انس Cody جرہ پیچھا کے پیش ڈالوں گی؟ ہے کہ وہ طرف کے پیش ڈالوں گی؟ کیونکہ یہ چکن پیچھا میں بھی کھاتے ہو چکن پیچھا چکن پیچھا آپ بھی کھاتے ہو ہم ان آج ہم بھی ادھے تھے اور ہمیں یہ پیچھا پیچھ کر لے آئے اور یہ جو ہری میرچیں تھی میں وہ ڈال دوں گی اس کے اوپر بچے آسانی سے یہ نکال سکتے ہیں کھاتے ہوئے اس سے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اس سے یہ زیادہ تیز نہیں ہوں گی بچے نکال کے سائٹ پر کر دیں گے اور بڑے جو ہیں وہ اپنے پیزے میں لے سکتے ہیں جس سے جو تھا کہ اتنا سپائسی نہیں ہوں وہ سپائسی بھی ہو جائے گا تو بس اس کے اوپر ہم پھر سے چیز ڈال دیں گے آپ نے بھی ڈالنی ہے چیز اب میں اس کو سپریڈ کر دوں اچھے سے آپ نے ڈال دیا ہے جزاکل ہے بٹا بچے پیسے یہ تو بہت یمیکہ بنتا ہے یہ بہت یمیکہ بنتا ہے نا میرو ایک ہم نے مکڈولت دکھایا تھا جی تو یہ دیکھیں پیزا جو ہوا ہے ہمارا بیک کرنے کے لئے رائیڈی ہے تو اب ہم اس کو اپنے اوون میں رکھتے ہیں اوون کو میں نے پری ہیٹ کر دیا تھا مجھے تقریبا دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو پری ہیٹ کیا ہوئے تو بس اب میں جاؤں گے اور اس کو اس میں رکھ دوں گے یہ دیکھیں میں نے جو چولا ہے وہ پری ہیٹ پہ رکھ دیا تھا میں نے اوپر اور نیچے والا روڈ دونوں آن کیا ہوئے اور تقریبا یہ دو سو تیس دو سو پچیس پہ میں نے اس کو فارن ہائٹ پہ کیا ہوئے تو بس اس میں اب ہم رکھ دیں گے اپنا پیزا ہوتی یامی کا بان چاہے اب اوون کو بان کر دیں گے جی تو اب ہم ملتے ہیں تقریبا بیس منٹ کے بعد ناسی آپی جو لوگ کھا جب بھی آپ آپیوں کے پاس آپ کے ذریعے اور یہ جو پیچھا پیچھا تھے یہ بھی بنا لینا جی تو یہ دیکھیں پیزا جو ہے وہ بلکہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے ہم اس کو ایک دفعہ نکال کے تو دیکھ لیتے ہیں میں دیکھ لیتی ہوں نیچے سے اس کی روٹی جو ہے دو جو ہے جی تو یہ بلکل تیار ہے یہ دیکھیں یہ کتے اچھے سے نیچے سے پک چکی ہے تو بس ہمارا جو پیزا ہے وہ بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں کس قدر زبادست اور یمی لگ رہا ہے چی تو یہ دیکھیں ہمارے پیزے کی فائنل لک یہ دیکھیں کس قدر مزے کا یہ لگ رہا ہے یہاں نہیں یہ دیکھیں کس قدر مزے کا اور یمی 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 جو پیزا ہے ہمارا دیا ہے چی ناظرین پیزا کی فائنل لکھ جو ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں تو ہم اب ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ریویو ٹائم کی طرف کیوں کہ میر پہلے سے بہت چین بے ڈھوائے کہ ممہ جلدی سے پیزا ہم سٹارٹ کریں کھانے کے لیے اسلام علیکم چھتے ہیں میر پہلوں کو آج ہم پیزا کریں گی پیزا تو میرے کو بہت جلدی پڑی ہوئی ہے اس نے بہت جلدی پیزا پہلے گی بات یہ کہ میں نے سارا کھا لینا اور اس کے لیے دیکھیں بچے دیں جائیں جی میں آپ لوگوں کو ڈال کے دیکھتے ہوں آپ نے آپ کی ضرور پیزا رائے کے لیے کولا کے ساتھ جا کچھ اوڈ کے ساتھ یہ آپ کا پیزا ہے یہ بہت مزید کا بہت ہے جی تو یہاں پہ دیکھیں کھانا جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے بس جس دن ان کی فیورٹ چیز ہوتی ہے اس دن کہتے ہم نے کچھ نہیں بولنا ہے جی ایشا آپ کو کیا چاہیے ہی ایشا کو ہے کہ مجھے چھوڑ دیں ٹیبل کی اوپر ہی تاکہ میں سب جو ہے وہ کارا بڑا کار دوں ہاں جی 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 دیکھیں سب دونوں بھائی سبردست کسی اس لیے آج جو ہے انہوں جو لوگ صرف کھانے میں بھی زی ہیں یہ بہت مزید کا بنا ہے آپ ہی ضرور تارائی کریں ٹرائی نہیں کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹرائی کریں ٹرائی کریں ٹرائی کریں ایمل پڑا پیس کھا کے پھر آپ نے ریویو دینے ہاں 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 وہ فل آن فل مزے سے کھا اس کو آج یاد بھی نہیں کہ میں نے ریویو دینے ہاں بہت ہی مزے کہ میں اپنے پیسن لےپ نے مٹ کو اپنوٹائز کر لیا اپنوٹائز کر لیا آپ کو پیسن ہے اتنا مزے کا لگا ہے جزاک اللہ میری جان یہ بھی جس کی پیسہ بہت مزے کا بنا ہے آپ کو شکر کو لائی شیئر کومنٹ اور سبسکرائب بنامات پورین کا جو ماں ماں مزے مزے کے ریسپیس بناتی ہیں جو کیا بھی تک سپریس پیس ہیں جو میری جان یہ بہت ہی مزے کا بناتی ہے میرے چینل کو لائک شیئریں سسکرائب مات بنیے گا ہاں میرے میر کا ہے یہ میرے چینل کو لائک شیئریں سب سے اللہ حافظ جی تو ریویو ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے ایشہ کو ہم کوشش کرتے ہیں اگر وہ ویڈیو میں آ جائے اپنی چیر میں بیٹھ کے تو کیونکہ اب وہ فیسی ویوی ہے کہ بس مجھے اٹھا لیں اور میں بھی جو ہے پیزے میں ہاتھ ماروں امید ہے آپ کو آج کی میری ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک دینا تو مد بھولئے گا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ کی مفید آراء کا انتظار رکھے گا ہم سب کی طرف سے اللہ حافظ اور کہ پھر میری طرف سے اور ایشہ کی طرف سے بھی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی